میرے ساتھ موجود بہاول پر کی پاکستان مسلم لیگ نون کی مقامی قیادت ہمارے ملتان ڈویجن کے صدر عبد الرحمان کانی صاحب ہمارے بہاول پر ڈویجن کے صدر چودری نور الحسن تنویر صاحب ہمارے نامزد گورنر جناب بلیگ الرحمان صاحب اقبال چننٹ صاحب تارک رشید صاحب اور جتنے بھی دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں چودری سعود مجید صاحب میں سب کی خدمت میں اور اس کے بعد جو ہم اپنے ڈویجن کے جو تنظیمی عفضت ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے تو ان سب کے ساتھ یہاں پہ آکے ملاقات کرنے کا مقصد اٹھائیس مئی کو جو یوم تکبیر ہے تخلیق پاکستان کے بعد اس تحکام پاکستان کا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہوا اور آج اگر پاکستان اپنے پورے قد سے تمام تر مسائل کے باوجود اگر پورے وقار سے اور اپنے وجود سے کھڑا ہے تو اس کی بنیاد جو ہے وہ پاکستان کا ایٹمی قوت ہونا ہے ورنہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ اگر اٹھائیس مئی کے دن یوم تکبیر کے دن پاکستان اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی قوت نہ بنتا تو ہمارا ازلی دشمن ملک جو کشمیر جو ہے وہ ہماری جو سابقا حکومت ہے اس کی نالائکی اور ناہلی کی وجہ سے اس کو ہڑا پکر چکا ہے لیکن اسے اگلنا پڑے گا انشاءاللہ تو شاید وہ ہمارے وجود کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتا تو اس موقع پہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے بہاول پور میں ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے اس جلسے کے انتظامات کو اور اس جلسے سے متعلق تیاریوں کو جو ہے وہ میں بطور صدر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ شیئر کرنے اور اپنے ان دوستوں کی حوصلہ افضائی کرنے اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ جو بھی جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ تاکہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے آج فیصلے کریں اور ایک پرپور جو ہے وہ جلسہ کریں اس جلسہ سے میڈم مریم نواز اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ خطاب فرمائیں گے اگر کسی صورت میں آپ کے علم میں ہے کہ جو حالات جو ہے وہ جن نازک حالات سے اس وقت ملک بھی اور حکومت جو گزر رہی ہے تو اگر کوئی وجہ بنی تو پھر وزیر اعلا پنجاب میاں حمزہ شہباز جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کی نمائنگی کریں گے ایک پروگرام اور اس بارے میں آج دوستوں سے مشورہ یہ بھی ہوگا ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر میاں نواز شریف ویڈیو لنک پہ اس دن جو ہے وہ اس جلسے سے اپنے کارکنوں سے اپنے بوٹر سے اپنے سپورٹر سے جو ہے وہ خطاب کریں آج کا میری یہاں پہ آمد کا میرے دائیں بہیں بیٹھے میری پارٹی کے قائدین کا اور جو ہمارے ورکرز اور پارٹی عدد داران داران ہیں ان سے ملنے کا یہ وحد موضوع اور مقصد ہوگا باقی اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی قویشن کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ آرڑی اتحاد میں ہے ہم ایک اتحادی حکومت میں اس سے پہلے متحدہ پوزیشن تھی اس کے بعد ایک اتحادی حکومت ہے لیکن ابھی تک ہمارا کسی کے ساتھ الیکشن آلائنس نہیں ہے الیکشن آلائنس جو ہے وہ کس جگہ پہ کس طرح سے اور کس حد تک ہوتا ہے یہ بات ابھی کبر از وقت ہے الیکشن کب تک دیکھ رہے ہیں الیکشن پلک میں جنرل الیکشن کے حوالے میں آپ کب تک دیکھ رہے ہیں روزنا کیا ترائیوں کی میڈیا پہ کہ آج حکومت جاری ہے کل جاری گو کے میں یہ نہیں کہنا لیکن آپ اپنی نظر میں کب تک دیکھ رہے ہیں جنرل میں آپ تھوڑی سی آپ میڈیا کے دوست ہیں وہ عدم اعتماد کے بھی حق میں کوئی اتنی پرجوش نہیں تھی لیکن جب متحدہ اپوزیشن نے فیصلہ کیا تو پھر ہمیں ساتھ چلنا پڑا میں یہ بات بھی اگر کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ ہم الیکشن کی طرف جانا چاہتے تھے اور ہمیں ہمارے اتحادیوں نے ان کا بھی ایک آرگومنٹ تھا میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کو ہمیں وہ کھینچ کے لے گئے اس میں بھی ایک دلیل تھی اس میں بھی ایک جو ہے وہ آرگومنٹ تھا اور اس آرگومنٹ میں بھی ایک وزن تھا یہ کہنا کہ جی ملک اس وقت اس اس بری پوزیشن میں ہے ایکانومی کا بڑھا بیٹھ چکا ہے اور یہ ناہل اور بدبخت ٹولا جو ہے اس ملک کو برباد کر چکا ہے اور اگر آپ کیر ٹیکر کو بٹھا دیں گے اور کیر ٹیکر جو ہے وہ آ کے ستر رپے پٹرول بٹھا دیں گے اور ستر رپے ڈیزل بٹھا دیں گے اور چالیس رپے پٹرول بٹھا دیں گے یہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ کھانے کے لیے نوالا نہیں ملے گا تو اس لیے آپ استباہی کو روکیں استباہی کو کیپ کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ جو ہے وہ الیکشن کی طرف چلے لیکن بہرحال پاکستان مسلم لیگ نون کا زیادہ رجحان یہی تھا کہ ہمیں الیکشن میں جو ہے وہ یعنی اتحادی حکومت کے جتنی بھی اقائیاں ہیں تمام جماعتیں جو ہے وہ جب بیٹھی ہیں تو ان کا یہ فیصلہ ہے کہ حکومت اپنی آئینی مدد جو ہے وہ پوری کرے گی ملانہ صاحب جیسے شیری ملاری صحبہ کا یہ باتیاں پیش آئے جرد تاری کا اس کے حوالے سے کیا ہے کہ مزید حکومت جو ہے پاکستان طریقہ انہوں نے آپ کا نام دیا جب دو بھا اور وہ یہ بتائیں کہ شیری ملاری صحبہ کے بارے میں حمدہ صحبہ شیری صاحب کا سٹیٹمنٹ لی کہ انہیں چھوڑ دیا جائے آیا کہ خاتون کوئی بھی جرم کرے تو اسے چھوڑ دیا جائے تو کہاں آپ انصاف کا آواز لے کر آئے تو کہاں انصاف نہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ قانون اپنا راستہ لے گا جو میں نے ابتدائی انفرمیشن حاصل کی ہیں جب ذریع اصلاحات ہوئی تھی ستر کی دہائی میں غالباً جلوفکار علی بھٹو صاحب کے دور میں تو اس وقت شیری مزاری صحبہ کے جو ان کے والد یا ان کے تایا چچا تھے تو ان کی کافی ساری زمین جو ہے وہ مزارعین میں تقسیم ہو گئی تھی اور ان کے نام لگ گئی تھی ان کا یہ کہنا کہ میں اس وقت بالکل بچی تھی یہ درست ہوگا لیکن جب یہ خود جو ہے انہوں نے ہوش سنبھالا اور انہوں نے جو ہے وہ جب سارے معاملات کو دیکھا اور حکومتی اصل و سو کا اصل ہوا تو انہوں نے ان غریب مزارعین کو زمین جو کہ حکومت کی طرف سے ان کو مل چکی تھی ان کو دینے کی بجائے انہوں نے خود واپس اپنے نام لگوالی ان سے خریدی بھی نہیں بلکہ جال سازی سے وہ تحصیل دار اور پٹواری کا جو وہ میوٹیشن کا چکر ہوتا ہے اس میں جو ہے ان سے زمین جو ہے وہ ان سے اپنے نام کروالی بینی فیشری یہ ہے کہ تقریباً تیرہ چودہ سو ایکڑ جو ہے وہ ارازی ہے چاریز ہزار کنال اسی طرح سے جو ہے وہ کوئی آٹھ سو کنال کی ایک علیدہ ٹرانزیکشن ہے وہ بھی فیک ٹرانزیکشن ہے لیکن لیکن معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ انکوئری شروع ہوئی ہے جب ابھی ہماری گورنمنٹ نہیں بنی تھی ہماری گورنمنٹ کے آنے سے پہلے یہ انکوئری شروع ہوئی اس انکوئری کے نتیجے میں مقدمہ درج ہوا اس مقدمے کے درج ہونے کے نتیجے میں غالبانوں نے کوئی دالت سے وہ انہوں نے انہیں گرفتار کیا اب دیکھیں یہ گرفتاری جو ہے یہ انویسٹیگیٹنگ افیسر کا کام ہے یہ اس جو ہے وہ فوکس کر کے نہیں بیٹھا ہوتا کہ یہ کون گرفتار ہو رہا ہے کون گرفتار نہیں ہو رہا ہے یہ ایک لیگل پروسس ہے اس میں اگر کوئی کمی کتائی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورڈ نے اس سے مطلق انکوئری کا حکم دیا ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوئری کو آئی جائے ہم انکوئری کروائیں گے اس میں جو کیس سے مطلقہ حقائق ہیں وہ بھی واضح ہو جائیں گے اور اگر کسی نے کوئی اللیگل قدم اٹھایا ہے تو اس کے مطلق بھی جو ہے وہ بات سامنے آ جائے گی اور اس کے اوپر قانون کے مطابق ایکشن ایک کرنا آپ کرنا آپ کرنا ایکانومی کے ایکسپرٹ تو نہیں ہوں جو ایکانومی کے ایکسپرٹ ہیں جو ان کی بحث مبحثہ پچھلے دنوں سے سنتے آ رہے ہیں اس سے جو ایک تأثر ابرتا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معایدہ کیا گیا وہ انتہائی ناقص اور غلط معایدہ کیا گیا اس میں پاکستان کو جکڑ دیا گیا یعنی پاکستان کی ایکانومی کو جو ہے وہ کوئی سٹیٹ بینک کے سپرد کر دیا گیا کوئی آئی ایم ایف کے سپرد کر دیا گیا یعنی ایسا یہ نلائک ٹولا جو ہے اس نے ایسا یہ معایدہ کیا کہ اس معایدے کی وجہ سے آج پاکستان جو ہے ایک ایسے پوائنٹ کے اوپر کڑا ہے کہ اگر وہ معایدے کو چھوڑتا ہے تو تب بھی جو ہے وہ بات نہیں بنتی آگے نہیں چلتی اور اگر معایدے کے ساتھ چلتا ہے تو پھر بھی جو ہے جو ہے وہ بڑی مشکل ہے تو اس صورتحال میں اس صورتحال میں جو معاشی جو ایکسپرٹس ہیں وہ ساری صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں آپ دعا کریں کہ یہ آنے والے دنوں میں اس کی کو بطر صورت سامنے آ جائے رانہ صاحب رانہ صاحب ایک ملٹ بس نہیں بس جو بس آپ کو پاکستان جو ہے الیچ کیا کہ ان کو گرہتار رانہ سناؤلہ صاحب اور وزیر آزم کی ہدایت پہ کیا گیا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ساری اپوزیشن میں پی ٹی آئی نے ہندھرہ پہ رات کو عدالت لگانے کا ہوتی ہے کل رات کو بس آڑھے گیارہ بجے عدالت لگی اس پہ آپ جائے رات بارہ بجے تو کاش ہمارے لیے کبھی دن کے بارہ بجے عدالت لگ جائے ہمارے لیے تو دن کے بارہ بجے بھی عدالت نہیں لگتی جس دن میرے خلاف ایک بے بنیاد جھوٹا مقدمہ منایا گیا تو اس دن تو پوری پورا میڈیا جو ہے وہ بتا رہا تھا اس وقت جو ہے وہ ساری صورتحال واضح تھی تو ہمیں تو رات بارہ بجے گئے ہمیں تو دن بارہ بجے بھی انصاف نہ مل سکا اور چھے ماہ جیل میں رہنے کے بعد زمانت ملی جس دن مریم نواز کو وہ بھی ایک قوم کی بیٹی ہے جن حالات میں اور جس طرح سے اسے پابند سلاسل اس کے والد ہمارے لیڈر میاں نواز شیف کی مجودگی میں گرفتار کیا گیا وہ بھی طریقہ کا بڑا نام مناسب تھا اگر کل شیری مزاری کو گرفتار کرنے کا طریقہ نام مناسب تھا بارہ بجے عدالت کھلی تھی اور حنیف عباسی کو جس مقدمے میں تین ماہ سزا نہیں ہو سکتی اس میں اس کو عمر قید سزا دی گئی تھی تو یہ معاملات اس کے باوجود ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں عدالتوں کی عزت کرتے ہیں اور عدالت نے جو کل حکم فرمایا اس کے اوپر جو پوری طرح سے عمل کریں گے لیکن یہ انصاف یہ سب کے لیے ہونا چاہیے بائیس بائیس ماہ آج جو جوان جو اسے چیف منسٹر بنایا ہے پنجاب اسمبلی کے ایوان نے اور اللہ تعالیٰ نے وہ بائیس ماہ جہل میں رہا ہے میا شہباز شریف کے خلاف پہلے نیب لگی رہی ہے اس کے بعد جب نیب کا سارا معاملہ ختم ہو گیا عدالتوں میں ایکس پوز ہو گیا اور عدالتوں میں بقاعدہ بیان دیئے کہ نہیں جی کرپشن کا تو کوئی کیس ہی نہیں ہے تو اس کے بعد پھر ایف آئی ایف آئی ای میں انکاری شروع کر دی گئی اپنے ڈھنگ کے پروسیکیوٹر لگائے گئے اپنے ڈھنگ کے چماٹے اور جو اپنے چیلے تھے ان کو چن چن کے اس نے پروسیکیوٹر لگایا اس وقت تو خیر کوئی نوٹس نہیں ہوا لیکن ہم یہ ساری چیزیں یہ عدالت عالیہ کے عدالت عظمہ کے سامنے رکھیں گے اور اپنی آہو بقا بھی کریں گے ہمیں امید ہے کہ جو انصاف اب تک ہمیں ملا ہے وہ بھی عدالتوں سے ہی ملا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ انصاف انصاف وہ بھی انہی عدالتوں سے ہمیں بھی ملے اور بقی سب بھی یہ ہے کہ آپ اس چیز کو انیلائز کریں میڈیا اس چیز کو انیلائز کریں دیکھیں اگر ایک آدمی جو ہے وہ آپ کو آگے تھپڑ مارتا ہے اور آپ بھی جواب میں اسے تھپڑ رسید کرتے ہیں آپ دونوں میں فرق ہے اس چیز کو آپ ایک جیسا نہیں کر سکتے کوئی مجھے گالی دے اور اس کے جواب میں میں کوئی بات کروں تو یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں گو یہ بات میں اس کی تعدی نہیں کرتا نہ تھپڑ رسید کرنے کی نہ جواب میں گالی دینے کی لیکن بہرحل یہ ذمہ داری کے لحاظ دونوں میں فرق ہے میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو معاشرے کو پڑے لکھے طبقے کو سب کو اس میں فرق لانا چاہیے معاملہ یہ ہے کہ اس سکش نے واہ حیاتی کو بے شرمی کو اور بے غیرتی کو اس نے عروج دیا ہے یہ پوری قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے یہ پوری قوم کے نوجوانوں کو گمرا کرنا چاہتا ہے یہ اپنے ووٹر سپورٹر کو کہتا یعنی ٹی وی پہ بیٹھ کے جلسے میں بات کرتے ہوئے کہ جہاں پہ بھی آپ ان کو دیکھیں آپ ان کو غدار کہیں آپ ان کو چور کہیں آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح سے اگر یہ اپنے لوگوں کو گالیاں دینے کی ترقیب دے گا تو پھر آگے سے دو آدمی سبر اس ملک میں افرد تفریہ اور انار کی چاہتا ہے لگتا تو یہ ہے کہ اس کا ملک دشمن اجنڈا ہے اور اس ملک کی تباہی شاید اسی طرح سے کرنا چاہتا ہے جو آج سے کوئی تقریباً تیس سال پہلے حکیم سعید جو ہمدرد لیبارٹریز کے مالک تھے انہوں نے تیس سال پہلے اپنی کتاب میں لکھی تھی کہ اسے کوئی کون سی لابی اس کو تیار کر رہی ہے اور یہ بندہ اس ملک کو تو دیکھیں انہوں نے سن لیں سن لیں سن لیں سن لیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ لانگ مارچ کی کال وہ آج دینے جا رہے ہیں دو اس میں ہماری اتحادی جماعتوں کی جو سربراہی فورم ہے ان کا اس میں ہی بنیادی فیصلے ہوتے ہیں یہ الیکشن میں جانے یا نہ جانے یا آئینی ٹرم پوری کرنے کا فیصلہ بھی وہی پہ ہوا ہے جو میں نے آپ سے ارض کیا ہے مجھے نہیں معلوم کہ جب یہ لانگ مارچ کی حکومت کے جماعتوں کے سربراہوں کا جو فورم ہے وہ کیا فیصلہ کرے گا کہ ان کو آنے دینا ہے لیکن اگر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو نہیں آنے دینا تو یہ ان کی جو بڑھکے شڑکے ہیں یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کو گھروں سے نہیں نکل لیں دیں گے اگر یہ فیصلہ ہوا اور انہوں نے افراد تفری پھیلانے کے لیے اسلام آباد کا روح کیا تو بلکل گرفتار بھی کریں گے اور ان کے خلاف قانون کے مطابق بھئی اتنا تو پھر ہمارے پاس رہنے دے نا ایف آئی جو ہے آپ کی ڈومین میں آتا ہے ملک کی تباہی جو سوشل میڈیا کا جو بس یوز ہے وہ سائیبر کرائیم بین کو کم فال کر رہے ہیں سائیبر کرائیم سن لی حکوم دے آتی سوشل میڈیا اپنی مردی سے استعمال کر دی عام آدمی جو ہے دوسرا آپ نے فرمایا کہ آپ پر نائن سی کی اینٹی آر ارکو ہمارے رائے کی ازادی کو کرب کرنے کے لیے کی گئی ہے یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اس کے اوپر حکومت کو آپوزیشن کو اور خاص طور پر میڈیا کو میڈیا کی جو تنظیمیں ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کے اس قانون میں ایسی ترامیم کرنی چاہیے کہ مادر پدر ازادی بھی نہ ہو کہ جس کی چاہیے عزت اچھال دے اور ایسا بھی نہ ہو کہ اس قانون کو سخت کیا جائے اور یہ قانون جو وہ بات میں لوگوں کے ازارے رائے کی جو ہے وہ ازادی کو جب اس حلق کرے باقی جو آپ نے کی بات کی ہے نائن انشور کریں گے کہ غلط ایف آئی آر کا اندراج جنوبی بچان سیکریٹ بہاورپور میں بھی بنا دیا گیا تھا ملتان میں بنا دیا گیا تھا جو بہاورپور کے عوام کو لولیگ آپ دیا گیا گیا مسلم لیگ مون کا دیکھیں اس پہ دیکھیں جی 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 ابھی آپ شیری بزاری کو بچی گیا رہے تیس ان کی ڈیٹا آب انیس سو نکام ہے تو بیس سال کی پاکستان میں بچی نہیں انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ ان کی ستر سال عمر ہے ریکارڈ کچھ بھی ہو چلے ہمارے لیے جو ہے وہ اگر وہ اس وقت پندرہ بیس سال کی بھی تھی تو برحال یہ کہہ دینا کوئی ایسی بات نہیں ہے پندرہ بیس سال کے بچی ہوتے ہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک بہاولپور کا تلق ہے دیکھیں بہاولپور جو ہے یہ اس وقت ایک ریاست تھی اور صوبہ تھی جس وقت میرا خیال ہے کہ باقی صوبے شاید تھے یا نہیں تھے اس لیے ہمارا یہ ماننا ہے کہ بہاولپور اگر اپنا حق فورگو کرے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا لیکن اگر بہاولپور کلیم کرتا ہے کہ اسے علیدہ صوبہ بنائے جائے تو اسے علیدہ صوبہ بنائے جانا چاہیے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک وزہ سٹینڈ ہے اور ہم نے پنجاب اسمبلی سے جو ٹو تھرڈ مجورٹی سے قرارداد پاس کی ہوئی ہے اس میں بہاولپور اور جنوبی پنجاب دونوں سوپ کیا کیے جائے چلنے جی اس بارے میں جو ہمارے اکانومسٹ ہیں ان کے سامنے یہ بات رکھیں گے اگر یہ درست ہے تو